چوتھا خند آپ نے لکھا ہے مسلم سیاست چنانوی راجنیتی ایک ویکل پک نظریہ اور آپ اس میں کئی ٹیبلز کے ساتھ آئے ہیں جس میں آپ آنکڑے دیتے ہیں اور یہ بہت جگہ میں نے آپ کو سنا ہے آپ کے لیکچرز بھی جس میں بار بار یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم ریپریزنٹیشن مسلم ریزرویشن اس پر ڈھنگ سے بات ہو ہی نہیں رہی ہے ریپریزنٹیشن کے نام پر بھی ہم بس ایک گھال میل رکھتے ہیں اور اسی پیچاسی کے آس پاس سب سے زیادہ مسلم سنصد میں تھے تب دیش میں کیا ہو رہا تھا کیا وہ بچا رہے تھے مسلمانوں کو اور آپ یہ بھی کہتے ہیں جو بڑا دلچسپ لگا مجھے کہ آپ کیا پیکشہ رکھتے ہیں کہ مسلم ریپریزنٹیٹیو کیا صرف مسلموں کی بات کرے گا کیونکہ پھر اس کے برعکس یہ بھی تو سچ ہے کہ آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا ہندو نام کا ریپریزنٹیٹیو پھر ہندو ہوں کی بات کرے گا صحیح بات ہے تو ریپریزنٹیشن کا جو سوال ہے جو اتنا آسان نظر آ رہا تھا آپ کو سننے کے بعد مشکل لگنے لگتا ہے نہیں وہ ہے وہ اتنا دیکھیں دیکھیں چھوٹی سی چھوٹا سمیہ دھارند ہے ہم سبھی اسی دنیا میں رہتے ہیں آپ کسی بھی نیتا ٹائپ آدمی نیتا ٹائپ نیتا بھی نہیں آپ کی پیکشہ اس سے کیا ہوتی ہے وہ دھورت ہوگا وہ نہایت بدماش ہوگا وہ صرف اپنا فائدہ سوچے گا یہ کسی بھی دھرم کے اندر آپ چل جائے نیتا کی چھوی یہ ایسی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور اگر اسے ٹکٹ مل جائے تو آپ کا پہلا امیجنیشن یہ جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ٹکڑا میں کی ہوں گی جو اس سے ٹکٹ مل گیا ہم جانتے ہیں رائنڈیتی کے سچ کو تو اسی لیے یہ ماننا کی مسلمان جو نیتا ہے وہ بڑا بھولا سچا سیدھا ہے اور جو ہندو نیتا ہے وہ کرپ بدماش اور کامونل ہے یہ غلط ہے اسی لیے اس کی سچائی سے تھوڑا سا ہمیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان نوائندگی نہیں ہ ہونی چاہیے تو دو باتیں میں جلدی سے اس کو کیونکہ تھوڑا لمبی بات ہے اس لیسے میں سنگ شیپ میں کرتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مسلم لیڈر یا مسلم نیتا تو تین طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پیشیور آئینی تگیا جس کا کام چناو لڑنا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے جس سے میں کہتا ہوں مسلم الیٹ جو کی پڑا لکھا بھی ہو سکتا ہے جو کی اپر کاسٹ بھی ہو سکتا ہے اشراف بھی ہو سکتا ہے تیسری طرح کا جو نیتا ہوتا ہے جس کو ہم نیتا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے انفلینسر یا ایکٹیویسٹ اور ان سب میں ایک چکر چلتا رہتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیشن جو ہے وہ اشراف بھی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ڈیموشن ہو کے وہ دوبارہ ایک انفلینسر بن جائے عدیب صاحب اب وہ صرف ٹویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انفلینسر جو ہے وہ ہو سکتا ہے بہت بڑا نیتا بن جائے اور وہ چناو بھی لڑ لیں تو یہ سرگل چلتا رہتا ہے لیک ان کی بھاشا اور ایک عام مسلمان کی بھاشا میں فرق ہے رائنیتی کی بھاشا میں فرق ہے ان کی بھاشایں الگ الگ ہوتی ہیں جیسے جو یہ والا جو نیتہ ہوگا جو پروفیشنل پولیٹیشن ہوگا یہ پرتنیت کی بھاشا بھاشا بولے گا چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو نمائندگی کی بھاشا بولے گا جو الیٹ ہوگا وہ پروٹیکشن کی بھاشا بولے گا مجھے بچانا ہے مجھے کرنا ہے اور جو انفلینسر ہوگا وہ کنٹیسٹیشن کی بھاشا بولے گا مجھے سٹرگل کرنا ہے لکشن بتا دی تو یہ جس یہ لوکیشن ہے اگر وہ پولیٹیشن ایکٹیویسٹ بن گیا تو وہ ایسے کر کے اپنا وہ بتائے گا کہ میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں لیکن اگر وہ پارٹی پولیٹکس میں آ گیا تو پارٹی لائن لے گا مزفرنگر کا دنگا ہوا سب سے زیادہ مسلمان مل ایز اس ومہ میں مل ایم سنگھ یادو کی پارٹی کے خلاف یا اس سے الگ جا کر لائن نہیں لی تو اس کا مطلب یہ ہوا پارٹی لائن بہت بڑی چیز ہے تو یہ چیز ہے اس لئے نمائندگی کا سوال جب بھی آتا ہے تو اس لئے میں جس وشہ پر کام کر رہا ہوں پوری کتاب ہی کر رہا ہوں پچھلے پندرہ سولہ سال سے چل رہی ہے کتاب میں پورا کر چکا تھا پھر مجھے لگا نہیں میں سنتوش نہیں ہوں اس سے تو پوری مینسکرپٹ ہے اس بار امید ہے کہ اس چناؤ کے بعد میں میں ڈیٹا لے کر اس کو پورا کروں گا جو ترک میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نمائندگی کے سوال کو دو اس طرح پر دیکھنا پڑے گا پہلا سنساغت نمائندگی اور وہ تب ہی ہو سکتی ہے جبکہ آپ نمائندگی کے پورے وچار کا لوگتانتری کرن کریں کیول مسلمان مرد نہیں آئے اس میں مسلمانوں کا دلت بھی آئے بلکس میں سب سے پچھڑا تپکہ بھی آئے اور اس میں مسلمانوں کی عورتیں بھی آئیں تب تو آپ کی نمائندگی پوری ہے ویدھائی سنستاؤں میں پوری ہو سکتی ہے ایک بات لیکن یہ آتے کہاں سے ہیں وہ ہے دھانچہ ہمارے لوگتانتر میں پارٹیوں کا پارٹیوں میں چناو نہیں ہوتے ہیں تو پارٹیوں کے اندر اگر لوگتانتر نہیں ہوگا تو ہم کیسے امید کریں گے کہ جو ویدھائی ویدھائی کائیں ہیں ان میں لوگتانتر ہوں اور اب تو وینیبیلیٹی کا سوال ہو گیا ہاں تو دونوں اس طرح پر اگر ہم نے لوگتانترک پرکریانوں کو نہیں کیا یاد رکھیں الیکشن کمیشن کا مطلب کیول چناو کرانا نہیں ہے الیکشن کمیشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جا کر دیکھیں کہ رائنیتک دلوں کے اندر چناو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں کانگریس نے بہت بڑی بڑا کام کیا انہوں نے چناو کروا لیا کیسا بھی ہوا کوئی بھی ہوا بھاچپا میں نہیں ہو رہے ہیں چناو میرے خال سے رائنیت سنگھ اس کے بعد میں امیت شاہ اور نڈا یہ تینوں جو ہیں یہ چن کر نہیں آئے جتنی نالج مجھ کو ہے بیسٹ آف مائی نالج مجھے نہیں لگتا کہ چناو ہو اور چھیتری دلوں میں تو بندی ہیں چھیتری دل تو وہ تو ایک کارپوریٹ بند چکے ہیں ان میں کوئی کانٹیسٹ نہیں ہے اگر آپ ہیں جنتا دل ہے تو بیجو پٹنائک کے بیٹے کے ساتھ ہی ہوگا اس کے آگے وہ نہیں جائے لیکن ایک انٹریسنگ بات آپ نے اس میں لکھی ہے کتاب میں اور اس میں مجھے بھی لگا کہ ہاں ایسے کیسے آپ سے پوچھوں گا جو نیشنل پارٹیز ہیں ہماری جو مکیدھارہ کے دل کہے جاتے ہیں راشتری ہیں کانگریس بھاجپا جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ ٹکٹ دینے کے معاملے میں کنجوس ہیں مسلمانوں کو جبکہ ہم کشیترے دلوں پر آتے ہیں تو وہ سپا بسپا آپ نے اس میں کہا بھی ہے وہ اس میں آگے دکھائی دیتے ہیں راجت وہ دیتے ہیں ٹکٹ یہ وینیبیلیٹی کا جو سوال ہے وہ نیشنل پارٹیز کے سامنے زیادہ بڑا ہے ان کے سامنے نہیں ہے کیا یہ دیتے ہیں اگر مطلب میں کھول کے بول رہا ہوں کہ مسلم پرتیاشی ہارے گا ایسا مان لیا ہے راشتری پارٹیوں نے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں راشتری پارٹی جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کولیشن بناتے ہیں اب یہ ایکچولی تیسری طرح کا کولیشن بن گیا ہے شروعات کے دنوں میں ایک پارٹی سسٹم تھا اس کے بعد نبی کے دشاق میں جو کولیشن آیا تو اس میں سمبھاؤنا بڑھ گئی کہ اب آپ کو شیطری پارٹیوں کا سہارا لینا پڑے گا جیسے ہی یہ ہوا تو فتوہ پالٹیس ختم ہو گئی پہلے ہوتا تھا کہ اب امام بخاری نے ان کے سمرتھن میں ایک بیان دے دیا تو سارے مسلم ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ کیونکہ ویف لائک پالٹیس ہوتی تھی تو جو پارٹی جیت رہی ہوتی تھی اس کے پکشمے وہ بیان دیتے تھے اور لوگ کیونکہ پہلے سے ہی وہاں چناؤں میں موڑ بنا رکھا تھا تو وہ جیت جائے تھے کوالیشن پالٹیس آنے کے بعد میں یہ سمحونا ختم ہو گئی آپ کو پتا ہی نہیں ہے ابھی پہلا کوالیشن یا اس کے بعد کی کوالیشن میں کیا ہوگا جب اس طرح کی چیز آئی تو پھر نمائندگی کا سوال تھوڑا پیچیدہ ہو گیا اب آپ کو کسی ایک سینٹر آثورٹی پر جا کر پوچھنا نہیں ہے کہ میں آپ کو کتنا ٹکٹ دوں یا کون سا کی ٹکٹ دوں تب کیا ہوا کہ آپ کو وینیبیلیٹی اور وینیبیلیٹی کے کنفیگریشن الگ الگ بنتے گئے کیسے بنتے تھے دیکھئے کہ جب 92-93 کے بعد پوری بھارتی رائنیتی سیکولر بنام کومنل میں بڑھ گئی تب یہ بات بہت آسانی سے کہی جانے لگی کہ بی جے پی کو ہرانا بی جے پی کو ہرانا صرف مسلمان کی ذمہ داری اس سمیم میں نہیں تھی یادہ و ہرانے کے لیے موبیلائزیشن یادہوں کا ہوتا تھا کہ بی جے پی کو ہرانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے OBC تو OBC یادہ مسلمان ٹھیک ہے ان کا ایک آپ نے ایک ویننگ کانفیگریشن منایا تو اس کے اندر اگر ویننگ کانفیگریشن میں آپ OBC چن لیجئے مسلمان چن لیجئے آپ کا کانفیگریشن کا آدمی آیا چاہیے تو اس وجہ سے ٹکٹ آپ اس زمانے میں دے دیا کرتے تو یہ پریکٹیکل نیڈز ہیں جو کہ آپ کی ویوارکتہ سے آ رہی ہیں وہ ویوارکتہ بی جے پی نے ختم کر دی اب اس زمانے میں بھی معاملہ یہ نہیں تھا کہ آپ کوئی چائریٹی کر کے کسی کو ٹکٹ دے رہے تھے مسلمان کو اس وقت میں بھی ویننگی بلیٹی بہت امپورٹن تھی آج بھی اور ہمیشہ ویننگی بلیٹی امپورٹن فیکٹر رہتی ہے اس لیے یہ کہنا کہ شیطریہ پارٹیاں راشتریہ پارٹیاں اگر طریقے سے ووٹ اپنا پرتینیدتو دینے کے لیے مسلمانوں کو چونتے ہیں ٹھیک نہیں ہے ان کا ایک ہی بدشت ہے کہ ہم جیتے ہیں ہم جیتے ہیں